ناظرین آج بیس سال بعد افغانستان کی اصل وارث کی کندھار آمد پورے افغانستان میں رکت امیز مناظر ہزاروں طالبان جان نساران کا کافلہ اپنے امیر کے دیدار کے لیے اللہ اکبر کنارے لگاتا ہوا ائرپورٹ پر پہنچا اللہ کی نصرت سے بیس سالہ جنگ جیتنے کے بعد ملہ عبدالغنی نے اپنے وطن عزیز امرات اسلامی کے سرزمین پر پاؤں رکھ دیا کشمیر اور فلسطین میں مٹھائیاں تقسیم پوری امت مسلمہ خوشی سے جھوم اٹھی افغانستان امرات اسلامی میں تبدیل بیس سال بعد صدارتی محل میں تلاوت کی گئی ملہ عبدالغنی بھی اپنے آنسو نہ روک سکے دنیا بھر میں ایسا شاندار استقبال کے دشمن کو بھی ایمان کی طاقت کا یقین ہو گیا ملہ برادر کے صدر بننے کا بقاعدہ اعلان کون سے پہلے خطاب میں کیا جائے گا خطاب کب ہوگا ٹائم ٹیبل جاری فیڈیو میں تفصیل سے ملہ عبدالغنی کے تاریخی دورے کے حوالے سے بات کریں گے یہ بھی بتائیں گے کہ افغانستان کے پنشیر وادی سے کون سا گروہ طالبان کے خلاف مضاہمت کے لیے تیار ہو چکا ہے اور اس میں سابق افغان حکومت کا کون سا اہم ترین نمائندہ بھی شامل ہوگا ناظرین ملہ عمر نے آج سے بیس سال پہلے جو خواب دیکھا آج اس کی تعبیر کا دن ہے افغانستان میں آج ازادی کا جشن منانے کا دن ہے آج بیس سال بعد اپنے پیاروں کی قربانیاں ہزاروں شہادتیں اور امرات اسلامی کے لیے کی گئی جدوجہت کے نتیجے کا دن ہے افغان مجاہدین کے نائب امیر ملہ عبدالغنی برادر اپنے وطن عزیز امرات اسلامی کی سرزمین پر پاؤں رکھ چکے ہیں کندھار ائرپورٹ ان کے استقبال کے لیے تاریخی مناظر دے رہا ہے جہاں پوری دنیا کے اور امت مسلمہ کے لیے ایک فخری علمہات ہیں تو دوسری جانب بھارت اور امریکہ میں صفح ماتم بچ گئی ہے بیس سال بیرون ملک سے دشمن کے خلاف مضاہمت کرنے والے لیڈر اور امریکہ جیسی سپر پاور کو ناکو چنے چپوانے والے ملہ عبدالغنی برادر کے استقبال کے لیے آنے والے ہزاروں لوگوں کے سمندر نے کندھار ائرپورٹ پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی یہ تاریخی اور فضا کے لمحات پوری دنیا میں دکھائے گئے لیکن اگر ملہ عبدالغنی برادر کے امرات اسلامی کے آنے کی بات کی جائے تو افغانستان میں نئی حکومت بنانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اس معاملے میں اہم مشاورت کے لیے ملہ عبدالغنی برادر قطر سے کابل بہن چکے ہیں دوسری جانب افغانستان میں حالات معمول پر آنے لگے ہیں کابل میں کاروباری مراکز کھل چکے ہیں طالبان نے اعلان کیا ہے کہ خواتین کو تعلیم اور روزگار کی اجازت ہوگی افغان میڈیا پر خواتین انکرز بھی دوبارہ سکرینوں پر نظر آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق ملہ عبدالغنی برادر خصوصی تیارے کے ذریعے قطر سے کابل پہنچے ہیں اور اب کابل پہنچ کر تحریک طالبان کے جانب سے اگلے لاحی عمل کا اعلان کیا جائے گا کابل میں ملکی اور بین القوامی میڈیا کو پریس کانفرنس کے ذریعے بریف کیا جائے گا اور ملہ عبدالغنی برادر افغان عوام کو بھی اعتماد ملیں گے ادھر برطانوی اخبار کا یہ کہنا ہے کہ ملہ عبدالغنی برادر نئے افغان صدر بننے کے لیے تیار ہیں اخبار نے حکومت میں شامل ہونے والے دیگر نام بھی ظاہر کیے ان میں سراج الدین حکانی ملہ محمد یعقوب سہیل شاہین اور خیر اللہ خیر خواہ شامل ہیں ناظرین طالبان نے افغانستان میں سرکاری ملازمین کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے کابل میں حالات نارمل ہو چکے ہیں گورنمن ملازمین کو کام پر واپس آنے کے حکامات جاری کر دیا گئے ہیں طالبان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سب کے لیے عام معافی ہے اس لیے لوگ پورے اعتماد کے ساتھ معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں طالبان ترجمان سہیل شاہین کا ایک کہنا ہے کہ لوگوں کی حفاظت طالبان کی ذمہ داری ہے بھارت کا رونا دھونا افغان حکومت ختم ہونے پر ہے اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے کابل سے سفارتی عملے کے 120 سرکان کو واپس بلالیا بھارتی ائر فورس کے خصوصی تیارہ عملے کو واپس لے کر بھارت پہنچ گیا بھارتی وزیر داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر سفارتکاروں اور عملے کو فوری واپس بلالیا اپنا گزینوں کے لیے خصوصی ویزوں کا اجراء بھی کر دیا گیا ہے ناظرین ادھر افغان نائب صدر امراللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود افغانستان کا آئندہ کا لاحی عمل تیہ کرنے کے لیے شمال میں ماضی میں طالبان مخالف گڑھ وادی پنشیر میں جمع ہوئے ہیں اس علاقے میں لوگوں کی اکثریت فارسی بولنے والی ہے اور طالبان جو نسلی اعتبار سے پشتون ہیں وہاں بہت کم اثر و رسوخ رکھتے ہیں صوبہ پنشیر کے دارالحکومت بزارک طویل عرصے سے مرکزی حکومتوں کے خلاف مضاحمت کا مرکز رہا اور شمال اتحاد کے بڑے اڈو میں سے ایک ہے جس نے 2001 میں امریکہ اور دیگر بین القوامی قوتوں کی مدد سے طالبان کا تختہ اُلٹ دیا تھا احمد مسعود نے ایک فرانسیسی میکزین لا ریگل ڈی کو گزشتہ روز مضمون میں اعلان کیا وہ اپنے والد کی طرح جدو جہدے آزادی کو منظم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے لکھا کہ میرے ساتھی اور میں ان تمام آزاد افغانوں کے ساتھ اپنا خون دنگ دیں گے جو غلامی سے انکار کرتے ہیں اور جن سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے گڑ پنشیر میں میرا ساتھ دیں جو ہمارے مرتے ہوئے ملک کا آخری آزاد خطہ ہے یہ میکزین ایک فرانسیسی فلسفی برنارڈ ہنری لیو شائع کرتے ہیں ہنری لیو کردستان میں پیشتر مرگا اسکریت پسندوں کے ساتھ ایک فلم بھی بنا چکے ہیں انہوں نے دوہزار ایک اور دوہزار تین میں افغانستان اور عراق پر امریکی حملے کا بھی دفاع کیا تھا احمد مسعود جو مضاحمتی محاذ کے نام سے ایک تحریک کے رہنما ہے اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ ملک کے تمام آزادی پسند نسلوں اور قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ان کے ساتھ ملک کے آخری آزاد حصے یعنی پنشیر میں شامل ہو سکتے ہیں انہوں نے اپنے ملک کی صورتحال کا موازنہ 1940 کی دہائی میں نازی مقبوضہ یورپ سے کیا مسٹر ہنری لیوی کے تعاون سے انہوں نے فرانسیسی حکومت سے مدد بھی مانگی ہے ناظرین افغانستان میں پالسی سازی کے انچارج ایک امریکی سفارکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دی انڈیپینڈنٹ کو بتایا کہ احمد مسعود اور ان کے وفد نے امریکی حکومت سے مدد کے لیے بھی رابطہ کیا تھا لیکن ابھی تک اس کا کوئی واضح جواب نہیں آسکا ادھر یہ امر بھی دلچسپ ہے کہ طالبان مخلص تاجک جنگجو سردار احمد شاہ مسعود کے چھوٹے بھائی آج کل اسلام آباد میں موجود ہیں اس سے قبل وہ فروری میں اسلام آباد کا تصویلی دورہ بھی کر چکے ہیں ایک تصویر میں نائب افغان صدر امراللہ صالح اکٹھے کے جلاس میں دیکھے جا سکتے ہیں ایک افغان ٹویٹر صارف منظب تکار نے ان کے پنشیر میں خاندان کے حوالے سے لکھا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ان کے علاقے میں منتقل ہو رہے ہیں ان کا ایک کہنا تھا کہ انہیں امداد کی ضرورت ہے ناظرین امریکہ نے بیس سال میں افغان حکومت میں دو ہزار ارب ڈالر خرچ کیے اخراجات اسی طرح جاری رہتے تو سال دو ہزار پچاس تک ہر امریکی مزید بیس ہزار ڈالر کا مقروض ہو جاتا دو ہزار چار سو اٹالیس فوجی مارے گئے غیر ملکی جریدے نے تجدیاتی رپورٹ چاری کر دی امریکہ نے گزشتہ بیس سال کے دوران افغانستان میں جاری جنگ میں دو ہزار ارب ڈالر کی رقم خرچ کی غیر ملکی جریدے کے مطابق امریکہ نے براہراس آٹھ سو ارب ڈالر جبکہ تراسی ارب ڈالر افغان آرمی کی تربیت پر خرچ کر دیئے اس جریدے کے مطابق اگر امریکہ کی جانب سے خراجات کا یہ سلسل سال دو ہزار پچاس تک جاری رہتا تو خراجات چھ ہزار پانچ سو ارب ڈالر تک پہنچ سکتے تھے جس کے باعث ہر امریکی شہری مزید بیس ہزار ڈالر کا مقروض ہو جاتا رپورٹ کے مطابق جنگ کے باعث دو ہزار چار سو اٹالیس امریکی فوجی مارے گئے تقریباً چار ہزار افغان کنٹریکٹرز کو بھی جان سے ہاتھ دونے پڑے اس کے علاوہ چھہ سٹھ ہزار افغان ملٹری اور پولیس ہیل کار مارے گئے رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ ان اخراجات میں امریکی اور افغان فوجیوں کے علاج اور تزفین پر خرچ ہونے والی رقم شامل نہیں کی گئی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے اب تک افغان جنگ میں خرچ کی گئی رقم بل گیٹ، ایلن میسک اور دیگر تیس امریکی امیر تین افراد کی کل دورت سے بھی کہیں زیادہ بنتی ہے افغان مجاہدین کے نائب امیر ملہ عبدالغنی برادر اپنے وطن عزیز امرات اسلامی کی سرزمین پر پاؤں رکھ چکے ہیں کندھار ائرپورٹ ان کے استقبال کے لیے تاریخی مناظر دے رہا ہے جہاں پوری دنیا کے اور امت مسلمہ کے لیے ایک فخری علمہات ہیں تو دوسری جانب بھارت اور امریکہ میں صفے ماتم بچ گئی ہے بیس سال بیرون ملک سے دشمن کے خلاف مضاہمت کرنے والے لیڈر اور امریکہ جیسی سپر پاور کو ناکو چنے چپوانے والے ملہ عبدالغنی برادر کے استقبال کے لیے آنے والے ہزاروں لوگوں کے سمندر نے کندھار ائرپورٹ پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی یہ تاریخی اور فتح کے لمحات پوری دنیا میں دکھائے گئے اس حوالے سے مزید کیا اپ ڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں